اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہتی مزدار بہتی ٹیسٹی دال کی پیٹیز دال کی پیٹیز کہلیں کباب کہلیں یا پھر ٹکی کہلیں دال کی بہتی مزدیکی بہتی ٹیسٹی بنتی ہے یہ اور بہتی مزدیکی لگتی ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ بریڈ کے ساتھ اور بنز کے ساتھ بن کباب وغیرہ برگر وغیرہ سٹریٹس پہ اسی کبابوں سے بنتے ہیں تو ان کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کے لئے ہم نے یہ مثالے لیا ہے چند دو پیاز ہیں اس میں ادرک ہے ہری مرچے ہیں اور لہسن ہے لہسن اور آدھا پیاز ہم دال کے اندر ڈال دیں گے پکنے کے وقت تو یہ ہم نے دال لیا ہے ہاف کے جی اور ایک پڑالو لیا ہے اس کو ہم نے کاٹ کے ڈال دیا ہے دال کے اندر اور اتنا پانی ڈالا ہے کہ دال گل جائے اور پانی ڈرائے ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر ہلدی ڈال رہے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ اور صرف مرچے ڈال دی ہیں ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے ٹو ٹی سپون ڈال لی ہیں اور اس کو کبر کر کے ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھا سا اچھی سی دال ہماری گل جائے تو اب ہم نے یہ پندرہ منٹ کے بعد دیکھا ہے تو ہماری دال بہت اچھی سی گل چکی ہے ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو کبر کر کے رکھا تھا اور ہلدی ڈال دیں تو دال بہت جلدی گلتی ہے تو اب اس کو ہم کبر ہٹا کے فل آنچ پر رکھیں گے تاکہ یہ جلدی سے ہمارا جو پانی ہے اس دال کے اندر وہ ڈرائے ہو جائے تو تیز آنچ کر دیں گے اس کے نیچے اور اس کو ہم ایسے ہی پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا جو اس دال کے اندر پانی تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھوڑی ہو جائے گی تو اس کو چوپ کر لیں گے چوپر میں ڈالیں یا پھر کونڈی وغیرہ میں پیس لیں اور یہ ہم نے چوپر میں ڈال کے سارے مثالیں چوپ کر لیا ہیں لسن پیاز وغیرہ اور یہ ہے ہمارے پاس دال جس کو ہم نے چوپر میں ڈال لیا اور چوپ کر لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو کریں گے کمبائن یہ ہم نے سبز مرچے اور ادرک اور پیاز لیا ہے تھنڈی کر کے دال ہم نے اس کو چوپ کیا ہے تاکہ ہمارے پیاز وغیرہ جو ہیں وہ پانی نہ چھوڑیں اب یہ ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے وانٹی سپون اور یہ گرم مسالہ ہے وانٹی سپون اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال لیں گے یہ اجوائن ہے تقریباً دو چھٹکی کے برابر ہے یہ اور یہ کالی مرچے ہیں موٹی موٹی کٹی ہوئی وانٹی سپون اور یہ ہے آم چور آم چور اگر نہیں ہے تو نہ ڈالیں سکپ کر دیں اس کے جگہ انار دھنا بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے سہبو دھنیا یہ ہم نے ٹوٹی سپون ڈالا ہے دردرہ سا کٹا ہوا اور اب اس کے بعد ہم اس کے اندر صرف مرچیں اڈ کر رہے ہیں صرف مرچیں ٹوٹی سپون ڈال لی ہیں اس میں اور یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈال دیا اس میں وانٹی سپون اور یہ ہے سبز دھنیا سبز دھنیا اس میں بہت اچھا لگتا ہے جتران دل کرے ڈال لیں اور سبز مرچیں ہم نے پیازوں کے ساتھ ہی پیس لی تھی چوب کر لی تھی اب اس کو عام اس طرح سے بھی رکھتے ہیں آدھی ہم نے اس طرح سے رکھ لی ہیں پہلے سے ہی انڈا لگا لیا ہے اور ٹری کے اندر ہم نے کلنگ ریپ لگا لیا اور اس کے اوپر اس طرح سے انڈا لگا لگا کے رکھتے جا رہے ہیں آدھی ہم نے اس طرح سے کر لی ہیں اور آدھی ہم نے ایسے ہی رکھ دینی ہے کیونکہ بعض وقت گھر میں انڈا نہیں ہوتا تو اس طرح سے انڈے والی نکال کے تو قوے کے اوپر ڈالتے ہیں یا پین کے اندر آئل ڈالیں اور اس کے اندر اس طرح سے نکال کے رکھ لیں ٹکی کو تو بہت اچھی پرائی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بھی ہم رکھ لیتے ہیں اور سادھی بھی رکھ لیتے ہیں جتنے انڈے ہوں گھر میں ان کو پہلے سے لگا لیتے ہیں یا پھر بعد میں انڈے لگا کے تو اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے جس طرح سے بھی کریں اس طرح سے ہم نے ان کو اچھی طرح سے ریپ کر لیا اور اب اس کو فریزر کے اندر رکھ دیں گے جیسے ہی یہ ہماری فریز ہو جائیں گی تو پھر ان کو نکال کے کسی یہ ٹھائی ڈبے کے اندر یا پھر تھیلیوں کے اندر بھار لیں گے اور جب دل کرے گا نکال لیں گے ان کو فرائی کریں گے اور انجوائے کریں گے چاہیں تو ان کو بریڈ کے ساتھ کھائیں یا پھر بند کباب وغیرہ جیسے بازار میں ملتے ہیں سٹریٹس میں ملتے ہیں اس طرح سے کھائیں یا برگر منا لیں بازار والے برگر جو یا بند کباب ہوتے ہیں ان کے اندر یہی ہوتی ہیں ان کے اندر انہوں نے میٹ کوئی بھی کسی کی سمکہ بھی نہیں ڈالا ہوتا صرف دال ہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم نے یہ آجاب کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر میٹ ہے کوئی یا نہیں ہے تو بہت ہی مزے کی اس کا ٹیسٹ آیا ہے بہت ہی مزے کا اور اس کے ساتھ ہی انڈا ٹکی والی ریسپی بھی ہم نے بازار والے اس کے ساتھ ہی بناتے ہیں مگر ہم نے اس وقت یہ نہیں بنائی تھی تو ہم نے جو چکن اور ڈال کی بنائی تھی اس کے ساتھ ہم نے انڈا ٹکی بنائی تھی جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی تو چاہیے اس کے ساتھ بنائیں یا پھر اس کے ساتھ مزہ ایک جیسا ہی آتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر چکن ہے یا نہیں ہے تو بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی ہے ٹکیاں ہماری تیار ہیں آپ بھی اس طرح سے بنا کے دیکھیں اللہ کریں موسیقی